اسلام علیکم دوستو پچھلے ویڈیو میں ہم نے سپلیس پلیسٹ کی توڑی سی انٹرولیکشن کی تھی اور ہیش انکلیوڈا ہے سٹریم کے بارے میں اب کو توڑی انٹرولیکشن کا تھا آج ہم اب اس ویڈیو میں یوزنگ جیم سپیس اسٹیڈی کے بارے میں بتائیں گے اور اگر ویڈیو ڈمی نہیں ہوئی تو میں ان کے بارے میں بھی تھوڑی بات کریں گے یوزنگ کیا ہے یوزنگ ہم نیم سپیس کے لئے استعمال کرتے ہیں زیادہ ہوں یوزنگ مطلب یہ نیم سپیس جو ہے سی بلس بلس کا ریزروڑ ہے یوزنگ بھی ریزروڑ ہے نیم سپیس ہم استعمال کرتے ہیں اس کا اپنا ایک خاص نام ہوتا ہے جیسا گیا پر اسٹیڈی ہے اسٹیڈی نیم سپیس کا ایک نام ہے نیم سپیس کیا ہے یہ اس کا اپنا ایک بارے ہوتا ہے اسے ہم نیم سپیس کہتے ہیں اور اس نیم سپیس کو نام دیتے ہیں اس نام کی بارے ہوتی ہے اور پھر اس میں ایک خاص کوڑ ہوتا ہے اس کا نام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کوڑ کو ہم ایک میں آپ کو یہاں پر ایک کوڑ لکھتا ہوں شاید آپ کو سمجھ آ جائے گی اس طور پیٹے ہم نیم نیم سپیس اس میں اس میں نے لکھا تو اس کی باڑی پوری بن پیجے آپ میں نے سی اوٹ لکھا سی اوٹ کے لئے کیا اسمان تو سکرین پر ہمیں اوٹ پٹ آ جائے گی یہ ایک نیم سپیس اب اگر اس اسمان کی اور بھی نیم سپیس ہے یا کوئی اور پنکشن ہے یا اس نام سے کوئی اور بھی ہیز ہے تو ہم اس نیم سپیس کی وجہ سے اس اسمان کو مطلب پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسمان ہم یہ نیم سپیس ہے اگر نیم سپیس کے اندر نیم سپیس ہے اس کی ڈٹیل میں میں نہیں جا رہا ہے لیکن ہم پھر اس کو اس طرح ایکسس کرتے ہیں نیم سپیس اسمان اسمان تو یہ کوڈ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا لیکن یہ اسمان ہم مین کے اندر لکھتے ہیں ہم اگر اس نے اسمان کرتے ہیں کہ اس ٹیلی کا اور بھی شاید پنکشن ہو یا کچھ اور نیم سپیس ہو میں لیکن ہم ایک حاصل اسٹیلی جو ہے وہی کو ڈیوز کرتے ہیں اور بار بار وہی سٹیڈی کو ہم نہیں لکھتے بچیا سیاوٹ جو ہے نا یہ ہمارا سٹیڈی کا ایک سٹیڈی میں سپیس کا ایک وار ہے اور کوٹ ہے اس کے پیچھے جو کوٹ ہے سیاوٹ کے پیچھے وہ سٹیڈی میں لکھا ہے سپیس سٹیڈی میں تو ہم اس کو ایزلی اس یوزنگ نیو سپیس سٹیڈی سے استعمال کرتے ہیں اگر ہم یہ نہیں لکھتے تو پھر ہر سیاوٹ سے پہلے ہمیں کیا لکھنا پڑتا ہے سٹیڈی سیاوٹ ادھروائیس اور نیو سپیس کے بعد ہمیں دو کولن لگانے چاہیے مت کب اب یہ سٹیڈی سیاوٹ کو ایکسس کرے گا اگر یہ نہیں لگاتے تو پھر یہ غلط ہے ہمارا کوٹ اور اگر یہ بھی نہیں لگاتے تو پھر بھی ہمارا کوٹ غلط ہے کیونکہ اس یاوٹ شاید کہ یہ اور کوئی چیز ہے یا کوئی پانکشن ہے یا کوئی ریزرورڈ ہے اور ہم یہاں اس کا استعمال غلط کرتے ہیں تو ہمارا پروگرامنگ کوٹ غلط ہوتا ہے اس لئے ہم یہاں پر یوزنگ ایس پیس اسٹیڈیو لکھتے ہیں اچھا اس کے ویڈیو کے لیے بس اتنا اکاتی ہے کارٹنگ ویڈیو میں میں ان کے بارے ہم بتاؤں گا اس میں ہم پروگرام کی باری یہ ہماری سیمپل پروگرام کی باری ہوتی ہے اور جب ہم ایڈوانس کوڈنگ کرتے ہیں تو اس کے لئے الگ الگ پانکشن مکتے ہیں اس پانکشن کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے اس کو نام دیتے ہیں اور اس سارے پانکشن کو ایک ہی نام سے وہ چاہے ہم مین میں اس کا نام لکھے اور اس پانکشن کو ہم کال کرتے ہیں تو سارا کوڈ ہوتا ہے ہم کوڈ کس طرح لکھتے ہیں کیسے استعمال کرتے ہیں میں بار بار میں بتاؤں گا انشاءاللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پس آئے تو ہمارے چینل کو سبپرائب کریں لائک ضرور کریں